دوستوں جنگ کے بیچ میں افغانستان اور پاکستان کیا کر رہے ہیں اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا جہاں کیسے افغانستان کی سرزمی سے بھگانے کا خام امریکی سینکو کو 21 سال بعد طالبان نے کیا یہ تصویریں لوگوں کے سامنے ہیں اور لوگوں کے سامنے یہ تصویریں بھی ہیں کہ کیسے موجودہ پاکستان کی حکومت امریکہ کی کٹ پتلی بن کر کے ناچنے کا کام کر رہی ہے جہاں ہر بار یہ کوشش کی جاتی ہے کہ کیسے نہ کیسے دھیان ہٹانے کا کام جو ہے وہ کیا جائے کبھی پاکستان کے ذریعے افغانستان کے اوپر چڑھائی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اچانک حملے کیے جاتے ہیں اور کبھی پاکستان کے ذریعے جو ہے ایران کے اوپر مسائل یا راکٹ داگنے کی کوشش کی جاتی ہے جس کا پلٹ وار بھی ہوتا ہے یہ تصویر لگاتار جنگ کے دس مہینے کی دوران افغانستان اور پاکستان کے پیچ اور پاکستان اور ایران کے پیچ دیکھنے کو ملی ہے جہاں ابھی تک اگر آپ لوگوں نے پلپل نیوز لائف کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلپل نیوز لائف کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ دیش ودیش کی جڑی ہر ایک خبر آپ لوگوں کے ساتھ ساجہ کی جا سکے بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ لوگوں کے پاس پہنچ سکے اور دیش کے مددوں سے جڑنے کے لیے پلپل نیوز کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر ایک ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ لوگوں کے پاس پہنچ سکے اور ایسا اچانک کیا ہوا کہ افغانستان کو دنہ دن توپ کے گولے داغنے پڑ گئے اور اچانک جو ہے افغانستان میں جا گستا ہے فائٹر پاکستان کا فائٹر جیٹ جس میں گستے میں آکر کے تالیبان جو ہے دنہ دن توپ کے گولے فائٹر جیٹ پر داغنہ شروع کر دیتا ہے جہاں پاکستان اور افغانستان کی تالیبان سرکار کے پیچ تناو انتن چرن پر ہے اس کے پیچھے کی وجہ ہے پاکستان کی سینہ کی ناپاک حرکتیں سامنے آئی ہیں جہاں افغانستان میں پاکستان نے اپنے کلر ڈرون اور فائٹر جیٹ بھیج دیئے ٹولو نیوز کے حوالے سے یہ جانکاری سامنے آئی لیکن اس بات کی جانکاری جیسے ہی تالیبان کو لگی اس نے پاکستان کو دھمکی دے ڈال ڈرنگ لائن پر دنہ دن توپوں گرج نے شروع کر دی بھڑکے ہوئے تالیبان کے پروکتہ مجاہد دین نے اعلان کیا کہ ان کی سرکار پاکستان فائٹر جیٹ کے غسنے کی جاج کر رہی ہے کسی بھی دیش کو افغانستان کے ہوائی چھیتر کے اُلنگھن کا ادھیکار نہیں دیا جا سکتا تالیبان پروکتہ نے کہا کہ پاکستانی فائٹر جیٹ کے گشت لگانے کی خبر اگر صحیح ہے تو ہم سکت کروائی کریں گے اس کے ساتھی افغانی گریمنٹرالے نے کہا کہ پاکستانی سینہ نے دو افغان بچوں اور ایک مہیلہ کی حتیہ کر دی ہے دونوں اور سے لگتار گولی باری چل رہی ہے دراصل پاکستان اور تالیبان کے پیچھ ایک چیک پوسٹ کو بنانے کو لے کر تناہ بڑا ہوا ہے افغان میڈیا کے مطابق جب تک تالیبان اور افغانستان بیوات کے مکہ کارنوں کا ہن نہیں کیا جاتا اس طرح کی گھٹنائیں لگتار دیکھنے کو ملے گی تورخام پاکستان کے اتر پشم خیبر پکتنوہ پرانت میں استدھت ہے یہ سپسٹ نہیں ہے کہ حملہ کس نے شروع کیا حالانکہ افغان پاکستان سینہ پر اس طرح کی سینہ پر گولی باری عام بات ہو گئی ہے دونوں پکشوں میں اتیت میں ویبھن کارنوں سے تورخام اور پاکستان میں دکشن پشم چمن سینہ کروسنگ کو بند کر دیا گیا ہے دونوں کروسنگ افغانستان اور پاکستان کے لیے ویپار اور یاترہ کے لحاظ سے بے حد مہتپون ہے جس کی تصویریں لوگوں کے سامنے آئی ہے اور اس بات کا یقیناً اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ کیسے جنگ کے بیچ میں اچانک پاکستان کی یہ حرکتیں کبھی افغانستان کے خلاف پڑتی ہیں تو کبھی یہ حرکتیں ایران کے خلاف پڑتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں